جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر تھنڈا پانی بہائیں دل کے مریض کو سیب کا مربع خانا چاہیے گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال میدے کو تقویت دیتا ہے میدے کی تیزابیت کو دھور بگانا ہے تو ادرک کا استعمال زیادہ کریں جب نماز مکمل کر لیں دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں اس سے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہا سے نہیں آئیں گے گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے ہزار درجہ بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے ہزار گناہ بہتر ہے ہمیشہ اس پاک رب کا شکر کرو چوہارے کھا لینے سے کمر درد دور رہتا ہے اور ادرک کا رس ملا کر پی لو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا گھر کو پرباد کر دینے والے روز مرا کے کام رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال سوارنا ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال سوارنا رات کو گھر میں جھگڑے وغیرہ کرنے کی عادت کھانے والی چیزوں کی بے حرمتی کرنا ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو مکڑی جالا نہیں بنائے گی گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے مچھر نہیں کرتا مہمانوں کو کبھی اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اڑ جائے گی چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑ جاتی ہے موہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھالو میدے کا درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھالو درد دور ہو جائے گا موہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خوشک دھنیا چوستے رہا کرو زیادہ کولڈنگ کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے نہار مو دہی کھانے سے یاداشت اچھی رہتی ہے نیم گرم تیل سر پر لگانے سے اکل بڑھتی ہے دھوپ میں بیٹھ کر گھنہ کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے مو پر چنے کی دال لگا لو دانے نہیں آئیں گے زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں جب بھی نہائیں پوراں پانی کا گلاس پی لیں بلڈ پریشر ساری سندگی نارمل رہے گا اگر نہار مو چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند کترے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم اور ملائم رہتی ہے چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچھ دودھ لگا لو دانے نکل نہ رک جائیں گے اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار مو نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں مچھلی کا تیل سر پر لگا لو بال گھنے ہو جائیں گے اگر رات کو سوتے وقت آپ کو اچھے خواب آئیں تو جان لو آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے ناک پر تیل لگا لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے دودھ میں کچھا کیلہ ڈال کر کھا لو کبھی کمسوری نہیں ہوگی چہرے کو ہمیشہ ساف ستھا رکھنا ہے تو چاول کھانے سے پہلے دو گلاس پانی پی لو اور نہار مو چھلکا کھایا کرو دودھ جلیبی کھانے سے جسم کا درد دور رہتا ہے دودھ جلیبی سر کے درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کر دو پھر گسل کر لو جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی جو لوگ سونے سے پہلے واشروم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی ہاوی ہوتا ہے اگر مسوروں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کلی کرو شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے موپر جھریان آ گئی ہیں تو مولی کا پانی لگاؤ جھریان ختم ہو جائیں گی چہرے کی خشکی نہ جاتی ہو تو گھی میں بادام ڈال کر دھولیں ہاتھ پاؤں کالے ہوں تو اٹنی کا دودھ لگاؤ سفید ہو جائیں گے پاؤں پر تیل لگا لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے کچھ انڈے کی زردی سر پر لگا لو بال گرنا بند ہو جائیں گے دانت اگر ٹیڑے آ گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواق کریں دانت سیدھے ہو جائیں گے گرتے ہوئے بال مرد و خواتین کے لیے پریشانی کا باعث پنتے ہیں جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں یہ آسان سا ٹوٹکا کرتے ہی بال گرنا کم ہو جائیں گے ایک چمچ تہی ایک انڈا عاملے کے پوڈر میں ایک چمچ تیرہ میرا کا تیل اور ایک چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں تین گھنٹے کے بعد دھولیں ہفتے میں ایک بار ضرور کریں چند دنوں میں ریزلٹ آ جائے گا سفید بالوں کے لیے پیاس بہت مفید ہے پیاس گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں کچھ دیر بعد اچھے شمپو سے دھولیں چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے